السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی علیہ السلام کو بھی کئی چیزیں خواب میں دکھائی جاتی تھیں کئی لوگوں کا عذاب دکھایا جاتا تھا بخاری شریف میں سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روخِ انور ہماری طرف کر لیتے اور فرماتے آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے راوی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ علیہ السلام سے بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان فرما دیتے نبی علیہ السلام کی خواب کی تعبیر بیان کی ہوئی تو درست ہے باقی تو اندازہ یہ نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے ہم نے عرض کیا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فجر کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے ان کے خواب سنا کرتے تھے پھر تعبیر بیان کیا کرتے تھے یعنی ایک دن کسی نے خواب میں دیکھا وہ ظاہر ہے وہ پھر اللہ نے ہی وہ معاملہ کیا کہ کسی کو بھی خواب نظر نہیں آیا کیونکہ اس دن اپنے نبی کو خواب دکھانا تھا ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے پیلان ہو رہا ہوتا ہے جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے اس وقت بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہی ہوتے ہیں کیونکہ امت کو دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے ناظرین یہ خواب آپ سنیں اور اپنے آپ کو سامنے رہ کے دیکھیں اس خواب میں نبی علیہ وسلم کو ان کی امت کے گناہوں کے عذابات دکھائے گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دو آدمی دیکھے اب یہ آدمی کون تھے کوئی فرشتے تھے تو آخر پہ پتہ چلے گا یہ کون تھے ابھی آپ صرف اس کا منظر ذہن میں رکھے آپ نے فرمایا میں نے دو آدمی دیکھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں لوہی کا ایک ٹکڑا تھا وہ اس کو دوسری آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا اور اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا پھر اسی طریقے سے دوسرے جبڑے کے ساتھ ایسا کرتا اور اتنے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا استغفیراللہ یعنی عذاب مسلسل وہ کر کے ہٹا تو وہ واپس آ گیا پھر دوبارہ سے تکلیف شروعی یہ ایک دفعہ نہیں برداش ہو سکتا پھر وہ اس عمل کو دہراتا تھا تو میں نے ان آدمیوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو ان دونوں نے مجھ سے کہا آپ آگے چلیے تو میں نے ان کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا پھر ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو سمین پہ چت لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی ایک بڑا سا پتھر لے گئے اس کے سرانے کھڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا وہ اسے لینے کے لیے جاتا لیکن اس کے واپس آنے تک اس کا سر پھر بلکل ٹھیک ہو جاتا توبہ 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 اتنا بھاری پتھر کا عذاب اس شخص کے اوپر کہ اس کا سر جو ہے وہ چپٹا ہو رہا ہے اور پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جا رہا ہے اور وہ اٹھانے کے لیے وہ پتھر جا رہا ہے واپس آتا ہے تو دوبارہ سر واپس آ جاتا ہے پھر اس تکلیف سے گزرنا سر آپ تو ایک دفعہ سر کے اندر برداشت نہیں ہم لوگ کر سکتے اللہ تعالیٰ میں ان عذابات سے محفوظ سرمائے جب اسے مارتا تھا تو پتھر لٹک جاتا وہ اسے لینے کے لیے جاتا لیکن واپس آتا تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا وہ آدمی اس کے ساتھ پھر وہی کرنا شروع کر رہتا اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا میں نے کہا یہ کیا ہے تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے ہم اور آگے چلیں حتیٰ کہ ہم تندور جیسے سراخ کے پاس آئے جس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا جبکہ اس کا نچلا حصہ کھلا تھا اس کے نچے آگ جال رہی تھی جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے کوئی تندور تھا جو اندر سے بہت بڑا تھا تو اس میں آگ کے اوپر کچھ لوگوں کو تلا جا رہا تھا جب وہ آگ باہر نکلتی تھی تو وہ بندہ بھی باہر یوں نکل دیں پھر وہ اندر چلے جاتے استغفراللہ ناظرین یہ بخاری شریف ہے اس کی نیچے آگ جال رہی تھی جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد کو بھی اوپر کرتی حتیٰ کہ ایسا لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے اور جب وہ نیچے بیٹھنے لگتی تو وہ واپس چلے جاتے اور میں نے اس تندور میں چند مردوں اور عورتوں کو ننگی حالت میں عذاب میں مبتلا دیکھا جن کے کپڑے نہیں تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیں ہم پھر چلیں حتیٰ کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پہنچیں وہاں نہر کے سامنے پتھر ہے وہ شخص جو نہر میں ہیں جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے موپر پتھر پھینکتا اس سے وہ پھر پہلی جگہ پر واپس پہنچ جاتا یعنی وہ جو خون کی نہر میں عذاب ہو رہا تھا اس بندے کو وہ جب اس سے نکلنے کی کوشش کرتا تو ایک باہر بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ اس کو پتھر مارتا اس کے موپے لگتا پھر وہ وہاں جا کے گرتا پھر وہ کنارے سے دور ہو جاتا وہ جب بھی نکلنے لگتا اس کے موپر پتھر مار دی جاتا پھر وہ واپس چلا جاتا میں نے کہا یہ کیا ہے تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے ہم آگے چلیں حتیٰ کہ ہم سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گئے اس میں ایک بہت بڑا سا درخت تھا اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا وہ مجھے درخت پر لے گئے انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں گھر میں داخل کیا میں نے اس سے خوبصورت کر کبھی زنگی میں نہیں دیکھا اس میں بوڑے مرد نوجوان خواتین اور بچے سب تھے پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے کر آئے اور درخت پر لے چڑے اور مجھے اس سے بھی زیادہ بہترین خوبصورت گھر دکھایا اس میں بھی بوڑے اور جوان تھے میں نے دونوں سے کہا تم رات بر مجھے لیے پھر رہی ہو مجھے یہ تو بتاؤ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یعنی وہ سارے منظر دکھا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب اتنا کچھ مجھے دکھایا مجھے بتاؤ تو سہی یہ کیا کچھ تھا تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ رہا وہ شخص جس کو آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا تو وہ شخص وہ تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور پھر وہ جھوٹ آگے نکل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا کہ یہ جبڑا چیر کے ادھر اور یہ والا ادھر اچھا پہلا ذا بتا دیا یا رسول اللہ آپ نے اس کے بعد جو منظر دیکھا وہ قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا یعنی اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عالم برزخ اور قبر کا ذا بھی برحق ہے قیامت تک کیا جائے گا یہ ذا ابھی قیامت نہیں ہوئی وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا یعنی وہ بھاری سا پتھر تھا اس کے سر پہ ڈالا جاتا ہے سار یہ مسلمانوں کی ایک سریعت ہے یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن اس کی نہ تو راتیں قرآن کے مطابق تھیں نہ دن کے عامال قرآن کے مطابق تھے پورے کا پورا دین ہی کور ہو گیا اور یہ تو اس کے لیے ہے جس نے قرآن سیکھا اور جس نے قرآن کو سرے سے لے کے سیکھا بھی نہیں ہے یہ تو وہی ہے نا کہ ماں باپ کو افتک مت کہو اور جو گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو اس کا کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا علم سیکھ کے نہ دن کے مطابق عمل نہ رات کے مطابق تو اس میں بھی اولین مخاطب وہ علماء ہیں جو ڈگریوں والے دعوی کرتے ہیں آپ نے دین کا علم حاصل کیا ہے خود عمل نہیں کرتے وہ بھی شامل ہیں یا رسول اللہ ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کی عمق تک جاری رہے گا آپ نے جو سراخ میں دیکھا کہ وہ ننگی عورتیں اور مرد عذاب میں مبتلا تھے وہ وہ تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے زانیوں کی سزا پھر آپ نے جس نہر میں دیکھا کہ وہ شخص ڈبکیاں کھا رہا تھا خون کی نہر میں وہ سود خور تھا استغفراللہ پھر آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ یعنی سیدنا مالک علیہ السلام تھے اور پھر جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا رہا یہ گھر تو یہ شہدہ کا گھر ہے اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں وہ دو بندے کون تھے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادلوں کی مانن تھا ان دونوں نے کہا یہ آپ کی منزل ہے یعنی وہ ایک محل دکھایا گیا میں نے کہا مجھے چھوڑ دو آپ کی دنیا میں عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی جب آپ وہ دنیا میں اپنی زندگی مکمل کر لیں گے تو پھر آپ اپنی اسی جنت کی منزل میں داخل ہو جائیں گے محترم ناظرین کے رام ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے